اسلام علیکم اس نے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پاک اخوان وزار خارجہ نے ملاقات کی ہے پاک اخوان وزار خارجہ نے انسازہ دشت کردی کوڈینیشن بڑھانے کی ضرورت پر ضرور دیا ہے قائم مقام اخوان وزار خارجہ امیر خان مت کی اس وقت دو طرفہ اور سی فریقہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے چار روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں فورم منسٹر بلاون نے اس سے قبل اسلامباد میں وزارت خارجہ میں ان کا استقبال کیا فورم منسٹر کی بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے آمن اسلامتی کے ساتھ ساتھ تجارت اور رابطے سے میں بامی تشویش کے اہم امور پر صاف اور گہرائی سے تباہتہ خیال کیا فورم منسٹر نے کہا وزار خارجہ نے مسلسلوں امنی مسرفیات کو جاری رکھنے کی اور اپنے خواہشات کا ادا کیا انہوں نے مزید کہا انہوں نے علاقہ اقتصادی انسان اور واپت کو بڑھانے کا مقصد کو آگے بڑھانے کی تجارت میں ہائل رکاوتوں کو دور کرنے کی اہمت تب بھی زور دیا انہوں نے کہا پاکستان تاؤن اعتماد اور احترام کی جذبے سے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے پورا زم ہیں اس سے قبل آج فورم منسٹر بلاول نے کہا ہے کہ پانچ سوے چین پاک آگوان سی فریقہ ایف ایم ایس ڈوائلاغ میں چین اور اگونستان کی بزار خارجہ کی بزبانی کرنا احساس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاسی مشہولیت ان سے دلچل شکردی تجارت اور رابطے پر نتیجہ خیز بات کی مزیری آدم شباہ شریف نے ہاں کہا ہے کہ سی فریقہ مذاکرات میں اغوان عوام کے مفادات میں پورا من مستحقیم اور خوشخال اگونستان کے لیے کام کرنے کے لیے پاکستان اور چین کے غیر متنزل اتفاق کو اجاگر کیا ہے